بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ ہم کس طرح اپنے ٹوپوگرافک پوائنٹس کو اپنے جی پی ایس سے آؤٹ سائیڈ پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنی اس جاب کو ایکٹیب کر لینا ہے جس سے ہم نے ڈیٹر ایکسپورٹ کرنا ہے اس کے بعد ایڈیٹ کے فولڈر کو اوپن کر کے پوائنٹس کی اپشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے پوائنٹس کنفرم کر لینا ہے اس کے بعد ایکسچینج کے فولڈر کو اوپن کر کے ٹو فائل کے اپشن سے ہم نے اپنے پوائنٹس کو ایکسپورٹ کرنا ہے ٹیٹر کے اپشن میں پوائنٹس کو سلیکٹ کرتے ہوئے ہم اپنے آٹو کیٹی ایکسپ فائل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں نیکسٹ آپشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے یہاں ہم نے اپنے میمری کارٹ کو سلیکٹ کرنا ہے میmernی کارٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنی فائل کا نام انٹر کرنا ہے ہم جاں یہاں اے بی سی وون انٹر کرنے کے بعد ٹک مارک کے اوپر پلک کریں گے اور اس کے بعد اپنے زون کو سلیکٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہمارے پوائنٹس فائی پوائنٹ جو تھے وہ ایکسپورٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے ہم جو ہے وہ اب فارمیٹ چینج کرتے ہیں فارمیٹ اب ہم جو ہے وہ ٹی ایک سٹی ایک فارمیٹ میں آپ فائل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو سب سے ٹاپ پہ ٹاپ کون ٹیکسٹ کسٹم ٹی ایک سٹی اپشن میں ملتا ہے اس کے بعد نیکسٹ کلک کریں گے اور ایسٹی کارڈ کی لوکیشن سلیکٹ کرتے ہوئے ہم نے اپنی فائل کا نام انٹر کرنا ہے تو اب ہم نام کریں گے انٹر اس کا اے بی سی ٹو اے بی سی ٹو انٹر کرنے کے بعد ہم نے ٹک مار کے اوپر ٹک مار کے اوپر کلک کرنا ہے تو دیکھیں اب جو ہے وہ ہمارے فائف پوائنٹس ٹی ایکسٹی فائل میں سیو ہو چکے ہیں اس کے بعد تیسرا اپشن ہے ہمارے پاس سی ایس وی کا تو فارمیٹ بھی جا کر ہم نے این ای زی سی ایس وی فارمیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے نارڈنگ اسٹنگ زیند یہ ہم نے اپنے فارمیٹ کو سلیکٹ کیا نیکسٹ اپشن جو ہے وہ ہم نے اپنے ایس ڈی کارڈ کو سلیکٹ کرنا ہے ایس ڈی کارڈ کو سلیکٹ کرنے کے بعد اپنی فائل کا نام انٹر کرنا ہے اپنی فائل کا نام ہم نے انٹر نہیں کیا تو دیکھیں اس نے نو ویلڈ نو کا اپشن دیا دوبارہ سے ہم اے بی سی ٹری لکھتے ہوئے اپنی فائل کو سیو کرتے ہیں اب ہماری جو ہے فائل سی ایس وی فارمیٹ میں ایکسپورٹ ہو چکی ہے تینو فائل ایس ویلڈ Discovery ہم نے اپنے کنٹرولر سے مامری کارڈ کو بھائر نکال کر کارڈ ریڈر کے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اب ہم نے اپنے میامری کارڈ کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے کمپیوٹر کے آپشن کو اوپن کرتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے اپنے میامری کارڈ کی لوکیشن کو میامری کارڈ کو اوپن کریں گے تو ہمیں اپنی تینوں فائلز جو ہم نے ایکسپورٹ کی ہے وہ ہمیں یہاں نظر آنی چاہیے تو دوستو یہ دیکھیں جو ہے وہ ہماری تینوں فائلز ایک ساتھ پڑی ہوئی ہیں ہم تینوں فائلز کو سلیکٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ موو کر لیں گے اپنے ڈیسٹوپ پر یہ دیکھیں میں نے اپنی تینوں فائلز کو کٹ کر کے اپنے ڈیسٹوپ پر موو کر لیا ہے اب ہم سٹیپ بہ سٹیپ ان تینوں فائلز کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں پہلے جو ٹی ایکس ٹی فائل ہوتی ہے وہ ہم نوٹ پیڈ پر اوپن کرتے ہیں تو ٹی ایکس ٹی فائل کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اوپن ویڈ نوٹ پیڈ کرنا ہے تو نوٹ پیڈ اوپن ہو جائے گی ہماری فائل جو ہے وہ نوٹ پیڈ پر اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں ہماری فائل ٹیکسٹ فائل جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اس کے بعد سی ایس وی فائل ایٹ سی ایس وی فائل کو ہم نے اوپن ویڈ ایکسل کرنا ہے ایکسل پہ ہماری فائل اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو ہماری جو ایکسل پہ فائل ہے وہ بھی اوپن ہو چکی ہے وہ ہوئی پانچ پوائنٹ हمارے ایکسل پہ بھی شو ہو چکے ہیں اس کے بعد تیسرا آپشن ہے ہماری آٹوکیٹ کی فائل ڈی ایکس ایپ فارمیٹ میں اس کو ہم نے اوپن بید آٹوکیٹ کرنا ہے تو یہ ہماری ڈی ایکس ایپ فائل ڈائیریکٹ آٹوکیٹ پہ جا کر کھول جائے گی یہ دیکھیں ہماری آٹو کیڈ کے اندر فائل ایمپورٹ ہو رہی ہے لیکن یہاں ایک پرابلم ہوتی ہے ہماری فائل ایمپورٹ تو ہو چکی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے یہاں ہم نے کمانڈ بار میں زیڈ انٹر ای انٹر کرنا ہے تو ہماری فائل زوم ہو کر ہمارے سامنے آ جائے یہ دیکھیں ہمارے وہ پانچ پوائنٹس جو ہماری جھاو میں سیب تھے جو ہم نے ایکسپورٹ کیے ہیں وہ ہمارے سامنے ابھی شو ہو رہے ہیں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ